السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ماں یا خالہ کے ساتھ حسن سلوک توبہ کی قبولیت اور مغفرت کا اہم سبب ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزت ہو گیا ہے کیا میرے لئے توبہ کی گنجائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی سنن ترمزی کی روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا البرا بن عازی برزیلتالہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے درجہ میں ہے سنن ترمزی کی روایت ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ